قُلْ اے محبوب آف فرمائیے مُوتُو بِغَيْغِكُمْ اے یهودیوں اے کافروں اے عیسائیوں اپنے غصے کی آگ میں خود جل کر مر جاؤ ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے اِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بے شک اللہ تعالی سینوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے تم سمجھتے ہو یہ تمہارے دوست ہیں؟ ارے نہیں اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُقْهُمْ اگر تمہیں بھلائی ملے تو انہیں برا لگتا ہے اظہار تو نہیں کرتے اظہار تو خوشی کا کرتے لیکن دل میں قرآن دل کی ان کی کیفیات بتا رہا ہے وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ اور جب تم پر کوئی مسئیبت آئے يَفْرَحُوا بِحَا تو بڑے خوش ہوتے ہیں زبان سے تو افسوس کا اظہار کرتے ہیں آپ نے بھی دنیا میں دیکھا ہوگا کہ ہم سے کوئی حسد بھی کرتا ہو اور ہم پر کوئی مسئیبت آئے تو وہ آ کر یہی کہے کہ بڑا افسوس ہوا لیکن انسان جانتا ہے کہ اس کو افسوس تو نہیں ہو خوشی ہوئی ہوگی یہ کافر اگر افسوس کا اظہار بھی کرتے تو دل میں خوشی ہوتی ہے وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوْ قَرْ اگر تم صبر کرو تقوی اختیار کرو سوال یہ ہے کہ جب یہودی حیسائی یہ کافر یہ منافقین اتنے خطرناک ہیں اتنا فراڈ کرتے ہیں تو ہم ان سے کیسے بچیں قرآن مجید فقان حمید نے فرمایا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں تم حوصلہ بلند رکھو وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوْ اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو لَا يَدُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيْئَا ان کا مکر و فریق تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے دا اِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو گھرنے والا ہے وَإِذْا اور یاد کرو جب غَدَوْتَ مِنْ أَحْلِكَ آپ صبح کے وقت اپنے دھر سے نکلے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تُبَوِّعُ الْمُؤْمِنِينَ مومنوں کو بٹھا رہے تھے مَقَوْعِدَ لِلْقِطَال جنگ کے مورچوں میں غزوہِ اہد کا ذکر ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ کفارِ مکہ اہد کے میدان میں اتر گئے ہیں اور غزوہِ بدر کا وہ بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں پورے ایک سال انہوں نے تیاری کی اور سن تین ہجری میں ان کا یہاں پر آنا ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی تلاع دی گئی تو آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا بعض مسلمانوں نے یہ کہا کہ ہم مدینے میں رہ کر ان کا دفاع کریں اور بعض جو شیلے مسلمانوں نے کہا کہ مدینے سے باہر نکل کر ہم اہد کے میلان میں ان کا مقابلہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہتیار پہن کر باہر تشریف لائے تو جنہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ہم باہر نکل کر اہد کے میدان میں مقابلہ کریں انہیں یہ خیال ہوا کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رائے کی وجہ سے ایسا نہ کیا ہو تو عرض گزار ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے جو رائے بھی تھی یہ ہماری رائے تھی فیصلہ آپ کے اوپر ہے حقیق جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا میرا ہتیار پہننا یہ حق ہے اور پھر آپ جہاد کے لئے روانہ ہوئے قرآن مجید فوقان حمید نے محبوبِ قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طدہ کو بیان کیا وَعِذْ اے محبوبیات کیجئے غدوتا جب آپ صبح کو نکلے من اہل کا اپنے گھر سے میدانِ جنگ کی طرف آپ روانہ ہو رہے ہیں اور پھر میدانِ جنگ میں پہنچ کر تُو بَوِّعُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ مومنوں کو جنگ کے مورچوں میں آپ بٹھا رہے تھے اور صفے ترتیب دے رہے تھے اس منظر کو قرآن مجید فوقان حمید نے بیان فرمایا یہ بات تو آپ جانتے ہیں محبوب کی عدہ بھی پیاری ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی مشیعت ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا واللہ سمیعن علیم اور اللہ سننے والا علم والا ہے اس مقت لشکر میں تین سو منافقین بھی شامل تھے ہزار کا لشکر تھا سات سو مومنین تھے اور تین سو منافقین تھے ان کا نفاق ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا یعنی عام لوگوں کے سامنے ان منافقوں کا نفاق ظاہر نہیں ہوا تھا ان کا سردار عبداللہ بن عبئی تھا عبداللہ بن عبئی نے یہ پلاننگ تیار کی اور کہا کہ میں نے تو کہا تھا کہ باہر نکل کر جنگ نہ کرو اب یہ باہر نکلے ہیں تو اب ہم انہیں مزہ چکھائیں گے اور اس نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ جیسے ہی جنگ اپنے عروج پر پہنچے تو تم تین سو افراد اس طرح بھاگنا جنگ سے کہ کافروں کے حوصلے بڑھ جائیں اور مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں اور مسلمان یہ سمجھیں کہ ہمارے مسلمان بھائی شکست کھا کر اب جنگ سے بھاگ رہے ہیں اس طرح دوسرے مسلمانوں کے حوصلے بھی پست ہوں گے اور وہ دیکھا دیکھی وہ بھی بھاگنا شروع کر دیں گے ایسا ہی اس نے کیا اور این جنگ کے دوران تین سو افراد لشکر کی مختلف جگہوں سے نکل کر بھاگیں تو مسلمانوں کو اللہ تعالی نے بھاگنے سے محفوظ فرما لیا صرف دو مسلمانوں کے گروہ تھے منی حارستان اور منی سلمہ جو لشکر کے بازو تھے انہیں شیطان نے لغزش دینے کی کوشش کی اور ان کا دل چاہا کہ وہ بھی بھاگ جائیں خوف ان پر تاریح ہوا لیکن اللہ تعالی نے انہیں بھاگنے سے محفوظ فرمایا اور انہیں ایمان کی مضبوطی عطا فرمائی اشارت فرمایا اِذْ یاد کرو جب ہم مطوئفتانی منکم تم میں سے دو گروہ نے جب ارادہ کیا بنی حارسہ اور بنی سلمہ ان تفشلہ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ بزدلی دکھا کر بھاگ جائیں وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا اور اللہ نے ان دونوں گروہ کو بھاگنے سے محفوظ فرما لیا ہم مسلمانوں کو نصیت کی جاتی ہے سمجھا رہا جاتا ہے کہ تین سو افراد بھاگ گئے تو کیا ہوئے آپ تمہارا بھروسہ تو اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے شاید میدان جہاں سے سارے بھاگ جائیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْ يَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ اور اللہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے اب اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح ہو گئی فتح جب ہو گئی تو مسلمان مالِ غنیمت حاصل کرنے لگے اور کافروں کو پکڑ پکڑ کر گرفتار کرنے کے لیے دوڑے یعنی کافروں کو انہوں نے پیچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرف جہاد کر رہے تھے مسلمانوں کے لشکر کی پیٹھ کے پیچھے ایک پہاڑی درہ تھا ایک پہاڑی چٹان تھی وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچاس تیر اندازوں کو مقرر فرمایا حاقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مورقین متفق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی ایسی ہوا کرتی کہ بڑے سے بڑا سپے سالار بھی آپ کی جنگی حکمت عملی تک نہیں پہنچ سکتا تو آپ نے جنگی حکمت عملی یہ اختیار فرمائی کہ پچاس تیر اندازوں کو فرمایا اس پہاڑی چٹان پر کھڑے رہو اور تمہارا رخ مسلمانوں کی طرف نہیں ہوگا تمہارا رخ مدینہ کی طرف ہوگا تاکہ پیچھے سے کوئی گھوم کر حملہ نہ کر دے ہم مسلمان کافروں کی طرف رخ کر کے جنگ کر رہے ہیں اور پیٹ پیچھے پچاس تیر انداز مقرر ہے کافر بھارنے لگے تو وہ جو پچاس تیر انداز تھے اس میں سے تقریباً چالیس تیر اندازوں نے درے سے اتر کر ان کافروں کا تعاقب شروع کر دیا تاکہ انہیں گریفتار کریں اور مالِ غنیمت حاصل کریں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ان پچاس تیر اندازوں کے امیر تھے آپ نے انہیں سمجھایا اور فرمایا دیکھو مجھے اچھی طرح یاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میں جب تک تمہیں حکم نہ دوں تم یہاں سے ہلنا نہیں تو وہ چالیس افراد ہی کہنے لگے نہیں بلکہ بات یہ تھی کہ حضور نے یہ حکم دوران جنگ فرمایا اب جنگ ستم ہو گئی تو ہمیں کافروں کو پکڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے چالیس کے قریب یہاں سے اتر گئے تو کافر بھاگ رہے تھے ان کی نظر پڑی اس درے پر اس چٹان پر کہ وہ خالی ہے تو وہ انہوں نے ایک چکر کٹا اور کافروں کے ایک ٹولے نے گھوم کر اس چٹان کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اب مسلمانوں کے رخ آگے تھے اور پیچھے سے حملہ ہوا تو مسلمان بڑے گھبر آئے اور ابھی وہ سملے ہیں اس دوران بھاگنے والے کافروں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں پر کچھ کافروں نے پیچھے سے حملہ کیا ہے تو وہ بھاگتے بھاگتے رک گئے انہوں نے دوبارہ پولٹ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا اب دونوں طرف سے مسلمانوں پر حملہ ہو گیا اور بیچ میں مسلمان بری طرح پس گئے ستر مسلمان شہید ہو گئے اور تقریباً جتنے مسلمان تھے سب زخمی ہو گئے یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے آپ کے چہرے مبارک پر زخم آئے اور شیطان نے یہ افواں پھیلا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شکل مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ تھی جب آپ شہید ہوئے تو لوگ یہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے اور شیطان نے یہ افواں پھیلا دی تو بعض مسلمان کو ہمت ہار گئے اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے تو اب ہم جہاد کر کے کیا کریں گے تو وہ میدان جنگ سے بھاگنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر بھی اپنی جگہ سے نہ ہی لے اور آپ جس مقام پر کھڑے تھے مورخین لکھتے ہیں کہ وہ جنگی سب سے خطرناک مقام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بہادر مخلوق میں کہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگوں میں اکثر اس مقام پر کھڑے رہتے جہاں پر کھڑا رہنا بڑے سے بڑے سبھ سالار کی جرت نہ ہو کافروں نے جب یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر موجود ہیں تو انہوں نے حملہ کر دیا اور جب انہوں نے حملہ کیا تو صحابہ اکرام علیہ مردوان کی قربانی اور حضور سے محبت یہ ظاہر ہوئی کہ صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد حلقہ بانگ لیا اور کئی صحابہ ہیں جنہوں نے تیر رکنے کے لئے اپنے ہاتھ آگے بڑھا اور ہاتھ چھلنی ہو گئے تو دوسرا ہاتھ بڑھایا وہ چھلنی ہو گیا تو اپنے سر کو آگے کر دیا اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاطر اپنی جانوں کو نچھاور کیا کئی ایسے تھے کہ ڈھال ان کے پاس نہ تھی تو جب وہ کفار حضور کی طرف تلوار بڑھاتے تو صحابہ اکرام اپنی محبت کا اظہار کرتے اور سینے کو ڈھال کے طور پر پیش کرتے اپنے آپ کو ٹکڑے کر دیتے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گویا کہ اپنی جان کو نچھاور کر دیتے تو کئی صحابہ اکرام نے اس موقع پر اپنی جانوں کو نچھاور کیا اور پھر کچھ صحابہ نے لوگوں کو پکارا تو بھاگتے ہوئے مسلمانوں تو یہ آواز گئی اور وہ دوڑ کر آئے اور پھر دوبارہ مسلمانوں نے کافروں پر حملہ کیا اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی اس موقع پر جو ضریف ایمان لوگ تھے ان کے ذہن میں یہ وسوسہ آیا کہ جب ہم اللہ کو ماننے والے ہیں جب ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو پھر یہ مسائل کیوں پیدا ہوئے قرآن مجید فوقان حبیب نے اس کا جواب اشاعت فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ اور بے شک اللہ نے بدر کے مقام پر تمہاری مدد فرمائی وَأَنْتُمْ أَدِلَّا اس وقت تم بے سر و سامان تھے فَتَّقُ اللَّهُ پس اللہ سے ڈرو لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون تاکہ تم شکر کرو موسیقی